جی اسلام علیکم جی کیا حال سارے صاحب میں یوں کہا ٹھیک ٹھیک ہے کہ امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے جی آج آئے تھے پلاٹ پہ پانی شڑکا دیا اصل میں حبس بڑا بنا ہوا تھا تو پانی شڑکایا ہے جیسے ہی ویسے ہی بادل آگئے ہیں ہوا تیس صلی اللہ شروع ہوگی ہیں پرندے پچارے سارے نا وہ سکڑ کے کونوں میں کھڑے ہوگئے ہیں جی ٹھیک ہے وہ میرے پاس پرنس کے بچے تھے ان کو بھی پانی شڑکایا ہے وہ بھی ایک کھڑے میں گس گئے ہیں دوسرے جو تھے سوا لکھیے مرکے جو گنجو والی مادیوں کے ساتھ وہ جو پشاور میں نے چوزہ بیجا ہے نا جی اس کے ساتھ والے وہ بھی ایک کونے کے اندر آگیا جی تو میں نے سوچا تھا جا آپ کو شوق کر رہا تو کچھ پرندوں کا میں آج آپ کو پتھا دکھاتا ہوں جی سب سے پہلے میرے پاس یہ جو شینہ بچہ پشاور بیجا نا جی اسی کا بھائی لیکن یہ اس سے ڈبل مضبوط بہت اچھی فارم میں بہت زیادہ مضبوط نلیاں بڑی زبردست قسم کی بنا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اس بچے کا شوق کریں اس سوزے کا آپ چہرہ چیک کریں اس کے چہرے میں خاص ایک بنتر ہے جی شیپ ہے مضبوطی ہے لمبا چہر ہے پٹیس کی چوڑی ہے نوکا اس کا موٹا ہے اور لمبا بھی ٹھیک ہے اور پتھا مضبوط ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے مضبوطی کا اگر بات کی جائے تو سارے بین بھائیوں میں میرا یہ والا جو پٹھا ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے ٹھیک ہے جی گردن کے بند اس کے بہت ہی زبردست ہیں آپ آنکھیں چیک کریں پٹھے کی امید ہے جی پٹھا آپ کو پسند آئے گا پٹھے کے پلے آپ کو دکھاتا ہوں پلے بھی اچھے بنا رہا ہے ابھی تو خیر بچہ ہے ایج میں جائے گا تو مزید پلے انشاءاللہ بہتر کرتا جائے گا اس کے بعد اس پٹھے کی نلیوں کا شوق کریں نلیاں پٹھے کی بڑی میاری پتلی نلی ہے نلی اس کی خالی دار آ رہی ہے مطلب چورس باندھ رہی ہے ابھی بالکل کم ایج میں بچہ ہے جیسی ایج میں گیا تو انشاءاللہ یہ اچھی چورس نلیاں کرے گا یہ آپ قریب سے چیک کریں اس کا پنجا اچھا ہے جی یہ نلی آپ قریب سے اس کی چیک کریں امید ہے جی پٹھا آپ کو پسند آئے گا یہ پٹھا میں آپ کو چھوڑ کے بھی دکھاتا ہوں اس چوزے کا آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں اس کا نام ہم نے لنڈا رکھا ہوا تھا کیونکہ پہلے اس کی دم نہیں تھی ابھی یہ دم کے تھوڑے پتے نکال گیا ہے ہائٹ دیکھیں بہت بڑا مرگا بنے گا انشاءاللہ یہ نلیوں کو اپر تھوڑا سا فوکس کرتا ہوں اگین یہ آپ چیک کریں چیرہ پٹھے کا خوبصورت ہے یہ آپ چیک کریں بہت زیادہ لمبا چیرہ ماشاءاللہ یہ پہلے ہمارے پاس گھر پہ تھا ابھی اس کو پلارٹ پھے لے کے آئے ہوں دو دن پرندوں نے اس کی دوڑ لگوائی ہے جی کافی زیادہ ابھی ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے گل مل رہا ہے جی آستہ آستہ جی اس کے بعد میں آپ کو شوق کرواتا ہوں جی اس کلچ کا جو سب سے خوبصورت بچہ مطلب اگر ہم بات کریں چورس نلی والے پرندوں کی تو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ یہ والا ہے جو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ مجھے ایک کو اپنی نلی کی وجہ سے بہت زیادہ پسند ہے ایک اس کا چیرہ بہت میاری اور اس کی نلیاں بہت زیادہ چورس نلیاں ہونا یہ ایک مطلب زیادہ خوبصورتی کی علامت ہے یہی وجہ ہے کہ یہ چوزہ مجھے پورے کلچ کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اس پٹھے کے چیرے کا آپ کو شوق کرواتا ہوں چیرہ ماشاءاللہ لمبا خوبصورت بنا رہا ہے اور نوکہ اس کا دیکھیں آپ موٹا آنکھیں اس کی بڑی میار والی ہیں اور اس کی جو کلی ہے سر پہ وہ خوبصورت تاج اس کا خوبصورت بنے گا انشاءاللہ آپ چیرہ چیک کریں اس کے بعد آپ کو میں پٹھے کے پلے چیک کرواتا ہوں پلے پٹھا ماشاءاللہ بڑے میاری بنا رہا ہے کنیاں اچھی بنا رہا ہے تھوڑا سا پلارٹ پہ بھی نینے آئے ہیں یہ جلدی انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے تھوڑے دنوں کے اندر دیورمنگ ان کی ایک مرتبہ ہو گئی ہے پٹھے کی نلیاں آپ کو دکھاتا ہوں نلیاں پٹھے کی آپ دیکھیں بہت زیادہ چورس دوسرے سارے بہن بھائیوں کی نسبت اس پٹھے کی زیادہ چورس ہے پٹھیاں تھی کچھ پٹھیاں جن کی زیادہ چورس تھی لیکن نرو میں نلی سب سے بہترین نلی اس پٹھے کی ہے آپ چیک کریں چورس نلی ہے درمیانی ہے نہ بہت پتلی نہ بہت موٹی پنجے کا سٹائل اس کا اچھا ہے یہ چوزہ بھی آپ کو چھوڑ کے دکھاتا ہوں اس بچے کا آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں ہائٹ دیکھیں آپ اچھی بنا رہا ہے ماشاءاللہ ہوا تھنڈی ہونے کی ویسے دیکھیں سارے چوزے میں نے سلبے نہلا دیئے تھے لگے بھل کے یہ آپ دیکھیں خیر یہ باڈی شیپ چیک کریں امید ہے جی چوزہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گا چہرے مرے کا یہ خوبصورت ہے بچہ یہ سارے بیان بھی یہ جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں جی بچے زیادہ تھے میرے پاس کچھ چلے گئے ہیں باقی یہ ہیں الحمدللہ جی ایک بچہ کالے کا باقی چار یہ بچے سوا لکھیے کے ہیں اور جو لونڈا آپ کو دکھایا وہ بچہ بھی سوا لکھیے مرکیا جی اب میں آپ کو شوق کرواتا ہوں جی اس پٹھی کا اور اس کے بعد اس کالے بچے کا یہ بچہ بالکل کالے سیار انگمے اور پرنس مرگے کا بچہ ہے تفصیل تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ پٹھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو بچہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کالا بچہ یہ پرنس مرگے کا بچہ ہے جی پرنس جو سیاہ کالے رنگ میں ہے اور کالی رلیوں میں ہے اس کے ساتھ کا ایک بچہ میں نے دوست کو دے دی ہے جی پچھلے دنوں میں نے بیج دی ہے جی ادھر گجرات کے اریا میں ڈنگا سٹی ہے جی وہاں پہ یہ واحد ایسا بچہ ہے جی چہرے مورے میں اپنے باپ سے بھی جیدہ خوبصورت بن رہا ہے رنگ اس کا جو ہے وہ بہت نایا بلتہ مشکے بند گزی میں ویسی پرندے کا ملتے ہیں یہ آپ کو شوق کروا تو امید ہے چوزہ آپ کو پسند آئے گا یہ ماشاءاللہ تقریباً ساڑھے پانچ ماہ کے قریب ہو گیا ہے اس پٹھے کا آپ چہرہ چیک کریں چہرہ اس پٹھے کا بڑا میاری ہے جی مضبوط نوک اس کی اوپر والی تھوڑی سی کم تھی ٹھیک ہے جی وہ یہاں کچھی جگہ پہ آگیا اب امید ہے جی یہ پوری کر جائے گا آن تھوڑی سی تیز دورہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے جی آنکھ میں لیکن آنکھ اس کی میاری ہے جی کالا سا اس کا تاج ہے کالا اس کا چہرہ چہرے کی پٹی چوڑی ہے چہرے کی لیندھ اچھی ہے باپ میں تھوڑی سی کمی ہے گردن کے لیچے جالر اور تھوڑا سا چہرہ اس کا کم خوبصورت ہے لیکن اس بچے میں وہ پوائنٹ جو ہے نا وہ باپ سے پلس نکل آئے ہیں الحمدللہ اس بچے کی آپ کو گردن کے جال دکھاتا ہوں اس کے جال بھی بڑے خوبصورت اور اس کی کمر کی جو سری ہیں نا جی وہ آپ کو دکھاتا ہوں بلکل سیاہ کالی اور چمک دار اوپر سے مطلب گرین وہ شیڑ دے رہی ہیں جو پرانے کالے پرندے تھے پاکستانی ان میں بھی یہی شیڑز آتے تھے وہ سارا رنگروپ اس بچے نے بنایا جی اس بچے کیا پلوں کا شوق کرے پلے مسئلہ اس بچے کے بڑے ہی زبردست ہیں لمبی اور اچھی کنیاں بنا رہا ہے کنیاں اس کی چوڑی بھی ہیں نلی آپ کو دکھاتا ہوں نلی اس کی بہت زیادہ خوشک ہے باپ کی کافی ہے باپ کی تھوڑی سی زیادہ کالی ہے وہ ایجڑ مرگ ہے یہ ابھی بچہ جی ساڑھے پانچ ماہ کا امید ہے جیسے ایج میں گیا یہ بچہ انتہائی اچھی نلی بنایے گا اور بہت زیادہ چورس کرے گا اور خوشک نلی ہونا ویسے بھی اچھے پرندوں کی علامت ہے جی آپ قریب سے چیک کریں پنجہ اس کا اچھا ہے نلی اچھی ہے اس بچے کا آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں ہائٹ شیڈ یہ بچہ اچھی بنا رہا ہے ہڈی میں بھی سنگل ہے جانسان پکڑے کا مزید ایج میں گیا تو ہڈی شیڈی بھی بنا جائے گا جی خیر اس کا آپ کلر چیک کریں کلر اس کا ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ آپ دیکھیں خیر باقی پھرندے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کالے کی دو پٹھی ہیں یہ دانشانہ کھا رہی ہیں سیکنڈ ٹائم ونڈے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ وانڈ کھا رہی ہیں کانے کی پٹھی ہے اور سوا لکھی ہے مرک کی پٹھی اس سائیڈ پہ ہے یہ یہاں پہ دانشانہ کھا رہی ہیں کالے کا پٹھا باہر نکال کے چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پٹھا یہاں پہ اپنے خارش وغیرہ کر رہا ہے پرسر اپنے صاف کر رہا ہے میں نے کہا چلیں یہ تھوڑے در کھلا گوم لے یہ باقی پرنس کے بچے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ریبیڈ ہمارا وہ بھی چارہ کھا رہا ہے اچھا یہ نہ بچہ ان بریڈ میں نکلا ہوئے ہیں اصل میں مادی تیار تھی میرے پاس پرنس کی بہن میں نے ان کو پیر کر دیا اس لیے کہ وہ اکثر میرے پاس بھی پیور کی ڈوانڈ ہوتی ہے تو سوا لکھی ہے کہ کالے کے یا پرنس کے کچھ بچے پیور کروانا اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ ہے بندہ ان کو بریڈ میں لگا سکے تو آئندہ میں کیا کروں گا کہ پرنس کا بچہ ہم اٹھائیں گے وہ لگائیں گے سوا لکھی ہے کہ کسی بچے کے ساتھ سوا لکھی کے پٹھے الحمدللہ جوان ہیں ابھی ایک پرنس کی پٹھی بھی آپ کو دکھانے والوں اب یہ دو تین پٹھی ہیں میرے پاس جوان ہو رہی ہیں جیسے یہ تھوڑی سی جوان ہو جائیں گی بہتر ہوگی اسی سیزن پر ان کو لگائیں گے سوا لکھیے کہ پٹھوں کے ساتھ جو تقریبا ماشاءاللہ سوا سوا سال کے قریب ہو چکی پٹھا آپ نے دیکھ لیا ہے جو اس کے بعد آپ کو شوق کرواتا ہوں جی پٹھی کا چینی پٹھی جو اسی پٹھے کی بہن ہے باپ ان کا سیم ہے وہ ہے پرنس مرگا اور اس کی ماں لید ہے تصویر ساتھ میں میں منشن کرتا ہوں جی جو اس پٹھی کی ماں ہے خالیس نے نسبتاً کم بنائی ہے باقی سارے پوائنٹس کلر اس کا چیرہ سارا میار اس کا پورا ہے یہ بھی پیور میں نکلی ہوئی ہے لیکن اس کی ماں لید ہے اس کی ماں وہی ہے جو میرے پاس یہاں پلارٹ پر چوزے لے کے پھر رہی ہے جس نے ابھی سوا لکھیے کے ساتھ کلاچ ہوتا رہا دی اسی مادی کی یہ پٹھی ہے پٹھی آپ دیکھیں گے امید ہے جی آپ کو مزا آئے گا پٹھی ماشاءاللہ میاری باندھ رہی ہے کمر کی بیر اس کی بڑی زیادہ ہے اور اس کا چیرہ بڑا خوبصورت ہے ویسے بھی سیزن پر انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو پٹھی ہیں میری ایکس پر آ جائیں گی آج سے دو ماہ بعد کوئی ایک آدمہ لیڈ کر سکتی ہے لیکن یہ جو پٹھی دکھانے والوں یہ امید ہے جلدی انشاءاللہ بریڈ کریں گی اس پٹھی کا آپ چیرہ چیک کریں چیرہ اس کا بڑا خوبصورت ہے اس کی ماں کا چیرہ ہے نا جس طرح سیم اسی ذرہ ابھی تو ایج میں آئی ہے ماتھی تھوڑا سا چیرہ خراب کر گئے لیکن خیر آپ شوق کریں پٹھی کے چیرے کا چیرہ پٹھی کا لمبہ ہے میاری ہے آنکھ پٹھی کی بڑی زبردست ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ قریب سے چیک کریں امید ہے جی پٹھی آپ کو پسند آئے گی اس کی آنکھوں کا رنگ بھی بڑا زبردست ہے اور اس کا آنکھوں کے رنگ کے علاوہ اس کا اپنا جو رنگ ہے نا جی کالا چینہ یہ ماشاءاللہ بڑا میاری ہے جی اور یہ میری بادی ویسے بھی کالے چینے بچے ہی بناتی ہے پٹھی کے پلوں کا گیرہ آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ پٹھی کے پلے آپ چیک کریں پلے ماشاءاللہ پلے بھی اس کے خوبصورت ہیں درمیانے لمبے پلے ہیں پلے چوڑے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو شوق کرواتا ہوں جی پٹھی کی نلیوں کا پٹھی کی نلیاں درمیان نہیں ہیں نہ بہت پتلی نہ بہت موٹی کھالی نسبتا تھوڑی کم ویسے بھی یہ ایج ہے نا جو پانچ چھ سات ماہ کی ہے تو اگر چورس نلی زیادہ بھی ہے تو تھوڑی کم کرتے ہیں کیونکہ نلی گروت کر رہی ہوتی ہے تو نیکس آنے والے ٹائم میں یہ بھی کھالی گہری کر جائے گی مطلب سال کی ہوتی ہے سال پلٹ ہو جاتی ہے جس جس طرح کریز کرے گی ہر سال یہ نلی کی جو مطلب جو اوپر شینکس ہیں جو تپونے ہیں یہ بڑھاتی جائے گی امید ہے پٹھی آپ کو پسند آئے گی پنجہ اس کا زبردست ہے ٹھیک ہے جی پٹھی میں آپ کو چھوڑ کے بھی دکھاتا ہوں اس پٹھی کا چھوڑ کے آپ کو شوک کرواتا ہوں یہ دونوں بہن بھائی ساتھ میں ہی ہیں پٹھی کی کمر کی لیندھ اچھی ہے یہ آپ ماشاءاللہ اس کی بڑی شیپ چیک کریں کمر کی لیندھ آپ دیکھیں ویسے بھی یہ پٹھے سے ملتی جلتی ہائٹ ہے یہ اچھی ہائٹ میں بنے گی جی دوستو آپ کو پرندوں کا شوک روائے کمنٹس میں لازمی اپنی دائی کا اظہار کیجئے گا پرندے آپ کو کیسے لگے نیکس انشاءاللہ ویڈیو لے کے حاضر ہوتا ہوں تب تک مجھے اجازت دے بہت شکریہ جی اسلام علیکم